موسیقی موسیقی سمسیہ اور مدے جاننے کی کوشش کی تو سیوانہ کی جنتہ کیا کہتی ہے مانویندر کو لے کر ان کی کیا اپینین ہے ان کے چناوی مدے کیا ہیں اس کے لئے دیکھیں ہماری خاص چناوی آترہ موسیقی موسیقی مانویندر سنگھ نے اپنے راجدیتے کا سفر کی شروعات بی جی پی سے ہی کی وہ ایک بار بی جی پی کی تکر سے سانسد رہے تو ایک بار بدھائے لیکن سال 2018 میں انہوں نے کانگرس کا دامن دھام لیا تاکو کانگرس کی ٹکٹ پر وہ سندرہ راجے سیدیا کے گھڑ میں جا کر انہوں نے جنو کی دی تھی حالکہ وہ چناو ہار گئے تھے لیکن اس بار مانویندر سنگھ سیوانہ سے اپنی قسمت آزمار ہے موسیقی دعای موسیقی دعای موسیقی چیف ایک آسٹdoo نہیں چاہے اکتنے ہوں میں صرف سے بھی منہ وادیوں کو ، ہاں خود ہے چاہے چیئے 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 کچھا شکل کہ اور سفر دنسما میں مجھے دھوڑا ڈھانیے کے تمہیں وشواس ہے کہ موقع ملے آشیدوات ملے آپ نے آشید ملے تو آپ نے واسطے پانی دیگوستہ صدار ساتھ پرچیس نا دیگلے ہاتھ میں نشان ماتنہ آپ نے بٹن ایٹینٹی بولے اور آواز پیٹیاں بریجے لوگوں کی بھیڑ دھیان سے مانویندر سنگھ کو سن رہی تھی ویسے سلاکے میں سب سے بڑی سمسیا پانی ہی ہے نیتا بولتے ہیں اور جنتا سنتی ہے لیکن ایسے میں یہ بھی ضروری ہے یہ سمجھنا کہ آخر جنتا نے کیا سوچا ہے اور کیا سمجھا ہے کچھ ایسے ہی لوگوں سے یہاں بات کرتے ہیں جو اس سبھا میں موجود ہیں آپ بڑے گوھر سے مانویندر جی کو سن رہے ہیں آپ نے کیا سوچا ہے کن مددوں پر آپ ووٹ ڈالنے والے ہیں پچیس تارے ہیں مددے کیا ہیں آپ کے لئے جس پر آپ وط کاؤں کبھی کار سننے چھے اور سب کبھی کار سننے چھے پر مانویندر جی تو بہار سے آئے ہوئے ہیں ان کی یہ سیٹ ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ووٹ دیں گے تو آپ لوگوں کے لئے کام ہوگا مانویندر جی اس کے لئے ہیں دھنیوا ہے نومبر لادہ دور نہیں ہے جی ہاں سید تو میں پریچت ہوں ایریا سے پریچت ہوں پرندو ویدان سبا کی حساب سے دیکھیں تو سید نہیں ہے کیونکہ تیاری میری جسل میر سے تھی جیسے مجھے کہا گیا تھا چناب لڑنے کے لیے اور پھر سروی ریبورٹ کے انصار مجھے میری تیاری جسل میر سے کری تھی پرندو ایریا ایریا سے پریچت ہوں میرا گام نزدیک میں ہے اور یہ اپنے لوگ سبا شیطر کا ایک بھاگ ہے اور ویسے چنوٹی نہیں ہے پرنسیٹ نہیں نہیں ہے جی تو جیسل میر سے یہاں آنے کا کیا کام کر گیا پردے کی پیچھے کہ آپ جیسل میر چاہ رہے تھے اور آپ بار میر کے اس جوانہ پہنچ گئے پردے کی پیچھے کی بات نہیں ہے وہ تو فیصلہ ہائے کمان کا تھا میں نے انتیم بیٹک میں میں نے تو ایتنا ہی کہا کہ جو راہول گاندھی جی decide کریں ان پر ہے کیونکہ میں آیا بھی کانگرس میں راہول گاندھی جی کاران جنہوں نے اتنے پریم سے مجھے نمترن دیا تھا اور سمپرک اچھا رہا ہے ہمیشہ کئی ورسوں سے ہماری دوستی رہی ہے اور وہ دوستی میں کوئی ایک سیٹ کے کاران دوستی کو پرہاویت نہیں کرنا چاہتا یا کچھ ایسا گھٹنا بھی نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی کانٹروورسی ہو کسی کے لیے بھی تو جب کچھ ریکویس تھا کہ جیسل میر پر پر پرنا بیچار ہو تو میں نے کہا کہ جو بھی نرنے راہول گاندھی جی کریں مجھے سویکار ہے اور انہوں نے سب سے پوچھ کر سیوانہ کا نرنے کرا اور جیسے کہتے ہیں no regrets I'm very happy تو جو رسپونس ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے جو آپ جس گاؤں میں تھے ابھی وہاں پر تو رسپونس تو آپ کے فیور میں ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن چونوتی آپ کہہ رہے ہیں کچھ چونوتی نہیں ہے آپ واقف ہیں لیکن چونوتی باغیوں کی بھی ہے چاہے آپ کے وپکشی پارٹیوں کو لے کر ہو یا پھر آپ کی اپنی اندرونی کلہ کی وجہ سے بھی تو وہ چونوتی آپ کی سیٹ پر بھی ہے کیونکہ کوئی اور چاہتا تھا کانگرس کا ٹکٹ اور آپ کو مل گیا جی ہاں وہ چونوتی ہے ویسے تو پرتیگ امیدوار جو کو پرتیگونی کی روپ سے دیکھنا چاہیے سب ہی ایک چونوتی کھڑا کرتے ہیں اندرونی من موٹا کانگرس پارٹی میں سیوانہ میں نہیں ہے یا پہلے اس کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے وہ دوہزار تیریس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کانگرس پارٹی میں اندرونی کچھ آپس میں من موٹا ہو کیونکہ جیسے آپ نے منچ پر دیکھا تھا پچھلے بیٹھے کھنڈاپ میں کانگرس پارٹی کا سبھی جو کانگرس پارٹی کے دعویدار تھے کانگرس پارٹی کے پرمک چاہے سنگٹن کی حساب سے دیکھیں یا نیتیتوں کی حساب سے دیکھیں سبھی وہاں اپسٹت ہیں اور شروع سے لے کر میرا نام گوشت ہوا اس سے پہلے میرے لیے مجھے بہت پریم سے آدھر سے سویکار کر رہے ہیں سواگت کر رہے ہیں باغی جو ہیں کانگرس پارٹی کے باغی ہیں وہ بھی کانگرس سے ورشت نیتا ہے لیکن وہ سیوانہ کے نہیں ہے نہ لوکل نہیں ہے جلے کے نہیں ہے جلے کے باہر سے ہیں اور جنہوں نے کچھ سمیہ کے لیے یہاں کوشش کری تھی اپنی جڑ برانے کے لیے فرانتو استانیہ کا فرق پڑتا ہی ہے اور وہ استانیہ نہیں ہے اس لیے کچھ ہوا ہوگا کہ پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور انہوں نے اپنا اپنے ویویک سے نامانکن بھرا ہے نیدل کے روپ میں تو درباگی کی بات ہے پارٹی کی حساب سے درباگی کی بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیلنجز نہیں ہیں لیکن جا آپ کے ویپکشی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بھاری ہیں آپ یہاں کے نئی ہیں اور یہ بی جے پی کی سیٹ رہی ہے تین بار سے بی جے پی سیٹ سے جیت رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ٹکر رہے گی آپ کے لیے نہیں سب کچھ ٹکر رہے گا بھاری میرا گام سیوانہ سے لگ بھگ پینتیس کلومیٹر دور ہے جو سیوانہ کے انیہ بھاگ سے زیادہ نزدیک پڑتا ہے تو ایریا کے ساب سے کوئی بھاری نہیں ہے جلا ایک ہی ہے مجھے ستانیہ لوگ بھاری مانتے نہیں ہیں تو جس نے بھی ایسی ٹپنی کری ہے وہ ہمارے ستانیہ جو بھاونا ہے اس سے پریچت نہیں ہے اگر ہوتے تو ایسے بات کرتے بھی نہیں تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کیونکہ کہ میں اس بات کو مانتا بھی نہیں پرانتو جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک امیدوارے چنوتی ہے تو ان کو سب کو ایک سمان دیکھ کر ہی چناؤ لڑا جاتا ہے اور لڑتے بھی ہیں کسی کو ہم ہلکا نہیں لیتے آپ کی جو راج سرکار رہی ہے پچھلے دنوں مہیلاؤں کے جڑی سرکشہ کے مددے ہوں چاہے ان سے جڑے اپراد کے معاملے ہوں اس پر گھرتی رہی کیا آپ کو لگتا ہے چناؤوں میں اس کا اثر ہوگا اس مددے کا خاص طور سے دیکھیں ایسی کوئی دنیا میں اگر آپ اس حساب سے دیکھیں کسی سرکار کو دیکھیں ایسی کوئی سرکار نہیں ہوگی جو مہیلہ سرکشہ کو لے کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ داغ نہ لگے کیونکہ یہ ایک سماج ایک سماج میں ایک کمی ہے ایک سماج پہ ایک کلنک ہے کہ آج 21 سدی میں بھی مہیلاؤں کے ساتھ ایسا درویوار ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اس کو لے کر سرکار کو گھرے گھرہ بندی ہو سرکار کی یہ تو میں نہیں مانتا اور یہ اگر یہ چناؤی وشے بھی بنے وہ دربھاگی پون کی بات ہے کیونکہ یہ گھٹنائیں دکھت بات ہے کہ یہ گھٹنائیں پہلے سے بھی ہو رہی ہیں اور ایشور کرے جلدی ختم ہو یا کم ہو پریاز تو ہمارا یہی ہے اور یہ جمعوری سماج کی ہے کہ سرکار کی جمعوری نہیں ہے کیونکہ جو دوشی ہیں ان کو سرکار تھوڑی بناتی ہے دوشی وہ تو نکلتے تو ہمارے سماج میں سے نکلتے ہیں تو کہیں نے کہیں سماج کی کمی رہی ہے کہ ایسے دوشی لوگ ہمارے بیچ میں ہیں جس کو ہم نے پہچانا نہیں اور جس کو ہم نے پہلے پابند نہیں کرا تو یہ میں تو دب کریں یہ کوئی مددہ نہیں ہے یہ مددہ تو ہر ایک مددہ ہے یہ کوئی چناؤی مددہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہیں ایک چناؤ کی مددہ نہیں ہے کئی چناؤی مددہ ہوتے ہیں اور کیونکہ راستان سرکار لیے مددہ نہیں ہے یہ ہر سرکار کے لیے مددہ وہ میں کہہ رہا ہوں آپ آپ نے جب کانگریس کا دامند تھا مذہت آپ نے کہا تھا کامل کا پھول ہماری بھول لیکن ان چناؤں سے پہلے ایسی بھی خبریں آئیں گی آپ کو فیلز آ رہے ہیں آپ لوٹ سکتے ہیں اپنے گھر جس کی پولیٹیکل لیگیسی اپنے کا پھول ٹھونٹان چاہتے ہیں آپ کے بھول کیا جاتے ہیں نہیں وہ جس پرکار کچھ گھٹنا ہی ہوئی پریوار کو لے کر اور راجنیتی کو لے کر اس سمیں اس کے بعد تو سوہب آوے کے کہ میں کہوں گا کہ بھول رہی اس کے پہلے جس پرکار اٹل جی نے مارک دشن دیا اور ادوانی جی نے سنبھالا لائے مجھے راجنیتی میں تو اس کو تو کبھی میں بھول نہیں مانتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے آگے بڑھنے کے لیے میرے گروت میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور اس کے لیے میں ہمیشہ ان کی سرانہ کرتا ہوں تو ایک آخری سوال موجودہ بیجے پی نیترتوہ میں کچھ بیاکتی ایسے ہیں جنہوں نے گھٹنائی راجنیتی گھٹنائی پرسنل گھٹنائی ایسی کری ہے جس کے کارن دیش میں اور راجی میں جو باتاورن بگڑا ہے مانویندر سنگھ کی اگلی جن سبھا میں موجود لوگوں سے بھی ہم نے ان کے مدوں کو سمجھنے کی کوشش کی آپ مدوں کو دیکھ کر وٹ ڈالتے ہیں یا پھر نیتا کے چہرے کو دیکھ کر مدوں کو دیکھ کر مدے آپ کو اپیل کرتے ہیں ایسا ینگ بوٹر مدے ہمارے مدے جو جنتا کے ہوتے ہیں جو آڈینس کے مدے ہوتے ہیں اس مدے پہ آپ کے لیے کیا ابھی اہم ہے کیا ایمپورٹنٹ ہے ابھی جو آپ پریشانی ہیں کیا کیا ہے اس علاقے کی جو آپ کا نیتا دور کر سکتا ہے اسے لگے ہم پانی کی ہیں پانی نہیں ہے غرامنر وغیرہ نہیں ہے اسی ہے روڑ وغیرہ روڑ پانی ایک اہم مدہ ہے یہاں پر اور اسی کو دیکھ کر یہاں پر وٹ ڈالے جائیں گے آپ کے لیے نیتا اہم ہے یا مدے مدے ہم ہے تو کیسے آپ ڈیسائیڈ کروگے پچیس تاریکوں کی کس کو وٹ دینا ہے ڈیسائیڈ تو وٹ دے کے کریں کہ پچیس کو کرنا ہے کس کو کرنا کیسے کروگے ہمارے وغیرہ کی ضرورت ہے گام میں روڑوں کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے یہاں بہت ساری کئی چیزوں کی کمی ہیں پانچ سال میں بار بار نیتے آتے ہیں اور بول کے جاتے ہیں ہم وہ کام کروا دیں گے وہ پانچ سال کے اندر پھر پانچ سال سے آتے ہیں سامنے آتے ہیں نہیں ابھی تو آج جوڑ کے کہہ دیتے ہیں ہم وہ کام کروا دیں گے ہر پارلٹی اپنا اپنا پرچار کرتے ہیں ہم وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پانچ سال میں واپس گوئی آتا ہے نہیں اور ہمارا اب کی باہر تو پورا گام کا ماہو لے اور سوچ سمجھ کر ووٹنگ کریں گے سوچ سمجھ کر مددوں کو سوچ کر ووٹ کریں گے آپ لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے ہم نے تو وہی سوچا جو گاؤ کا وکاس ہوگا ہمارے سکسا کا وکاس ہوگا ہم اس کو ووٹ کریں گے برہت اگلی دس سال میں یہاں پہ بیجیوی سرکار سل رہی ہے اور انہوں نے صرف زیب کا وکاس کیا ہے کوئی وکاس نہیں ہے یہاں تو کانگرس کی سرکار ہے جاپور میں بلی ہو ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمارا مددہ ہے پانی یہاں پہ پانی کی سب سے کمی ہے سڑکوں پانی اور سکسا یہی روزگار کی مہن سواستی ہم کو چاہیے اور یہاں پہ یہ مددہ بہت 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 پچھے گاؤ یہاں پہ کوئی سویدہ ہوتی نہیں ہے پانی روزمرہ کی بین جندگی میں اندر پانی ہے وہ پانی بلوپر ٹائم پہ نہیں آتا ہے یہ بتائیے مہیلاؤں کو لے کر بی جے پی اور کانگرس بہت ساری چیزوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کے لئے یہ کریں گے وہ کریں گے بچیوں کے لئے کریں گے لڑکیوں کے لئے کریں گے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے کون سے مددوں کو آپ دیکھ کر ووٹ ڈالیں گی پچیس تاریخ کس آسو گلوز کانگریس کو کیا مددیں آپ کو پریشان کریں آپ کو کیا چیز ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ آسائیتہ کرتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ کرنا ہے تو ہمارا کو بول ساتھ دیتا ہے بچیاں کو ہے بھدوالوگئی کو ہے پانچوں کی بول دیا ٹنکی کو ہے گلی کو ہے روڑ بیجی سب صحیح کرائیں گے اچھے بات ہے ہمارے لئے جو اپنی سرکشہ ہے جو مہیلاؤں کی سرکشہ اس کو لے کر بھی یہاں پہ بہت سوال اٹھے ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے بچیوں کی سرکشہ کو لے کر بھی ایک مددہ بن سکتا ہے آپ بھی پتائیے پانی بجلی سڑک کیا سوچ کر آپ کس کو ووٹ دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ نیتا کو ووٹ دینا چاہیے جو کام کرتا ہے اس کو دینا چاہیے جو کام کرے گے ہم اس کو بہت دیں گے جو کام کرے گا اس کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ ڈالتی ہیں آپ کی لئے کون سے مددیں آپ کو کیا ضرورت ہے جس کے لئے لوگوں آپ کے نیتاوں کو کام کرنے چاہیے پانی کی سب ویستہ نالیا کی روڑ کی وہ سب ویستہ چاہیے ہماری وہ یہ سب ویستہ کرے گا اس کو ووٹ میں لے گے وہ ووٹ دیں گے جو ہماری بیشتہ کریں گے جو ہماری بیشتہ کریں گا ان کو دیں گے جو بگریب ہے وہی بوٹ دیتے ہیں نمیر ہے وہی بوٹ دیتے ہیں تو ہماری سوشائتہ کریں گے ان کو بوٹ دیں گا یہ بات ہے ہمارے پاس تو آپ اپنے گھر پریوار میں بتاتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے کہ جو آدمی ہیں آپ گھر پریوار کے وہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کس کو ووٹ دینا ہے ہم دیں گا وہاں ہی دیں گا ہمارے پریوار تو ہمارے مرسی کے مالی کے جب ایک امیدوار چناوی میدان میں اترتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی اس رنڈ میں جڑنا پڑتا ہے جہاں ایک طرف مانویندرے سنگھ اپنی جن سبھائے کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف ان کی پتنی چترہ سنگھ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں لہنگا چولی اور گونگٹ میں مانویندر سنگھ کی پتنی چترہ سنگھ سیوانہ کے ہر دروازے پہنچ کر ووٹ مانگ رہی ہیں ان سے مل رہی محیلاؤں نے بتایا کہ جو کام کرے گا ووٹ اسے ملے گا مانویندی جی سے بھی ملکے آ رہے ہیں اور ان سے بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ سیٹ کتنی بڑی چنوٹی ہے یا پھر آپ لوگ سیٹل ہو چکے ہیں اس نئی سیٹ پر چنوٹی تو ہر دن رہتی ہے پر انتو جس طریقے سے بیس سال سے یہ سیٹ کانگریس نے جیتی نہیں ہے اس پار کانگریس پارٹی کا نرنے رہا کہ ان کو بیجا ہے یا لڑنے کے لیے چنوٹیاں تو ہوتی ہے نردلے کھڑا ہوا ہے تو چنوٹی تو ہی وہ بھی کانگریس کا باغی ہے لیکن لوگوں سے بہت سنے پریم اور سمرتن مل رہا ہے اس سے ہمارے بھی حسلیں بڑھ رہے ہیں جو ٹکٹ تھا مانویندر جی کو جیسل میر سے چاہیے تھا مل گیا دیوانہ سے کیا وہ ایک زیادہ کام آپ لوگوں کا بڑھ گیا چنوٹی پہلے کی ایک نئی جگہ آپ لوگوں کو بھیج دیا گیا بلکل کام تو بڑھی جاتا ہے نئی جگہ میں سیٹل کرنا ایک دم آکے لازٹ منٹ پہ اناؤنس ہوا پر انتو ہمیں دکت نہیں آئی کیونکہ سبھی کانگریس کے کارکارتا انہیں مل جل کے ہمیں سیٹل ہونے کے لیے بہت مدد کری اور بہت ہی ہمیں اچھا سواغت ابینمین کرا اور اپنائیت ملی اور یہ شیطر مالانی کا شیطر ہے اور مالانی دیش تو ہم لوگوں کا ہے جسول دور نہیں ہے تیس کلومیٹر سیوانہ سے ہے تو نیا شیطر تو ہے نہیں لوگ سبھا کا پہلے بھی یہ ایک سیگمنٹ رہا ہے ویدان سبھا سیگمنٹ لوگ سبھا کے اندر تو چار بار ہماری فیملی نے یہاں سے لوگ سبھا لڑا ہے تو یہاں تو آتے جاتے رہی ہیں ہم نئے تو ہے نہیں اب بھی مانویندی جی کے ساتھ کندے سار کندہ ملا کے کیمپین کر رہی ہیں گھر گھر دروازے دروازے تک جا رہی ہیں کیا مددے ہیں جن کو لے کر لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں کیا وہ مددے ہیں جس کو لے کر آپ کی ووٹرز کو چنتا ہے جی سب سے بڑا مددہ تو پینے کے پانی کا ہے یہاں پر گھر گھر میں ابھی تک نل نہیں ہے ماہلائیں باہر جا کے گھڑوں میں پانی سر پر اٹھا کے لاتی ہیں اور پینے کے میٹھے پانی کی دکت ہے ہی دوسرا مددہ ہے یہاں سڑکوں کا گاؤں میں بلکل سڑک نہیں شاید آپ بھی گھومتے ہوئے آرہے ہیں تو دیکھا ہی ہوگا تیسرا مددہ ہے شکشا کا اور چکتسا کا کی اچھے سکول بچیوں کے سپیشلی بالکاوں کے لیے ویدیالے پانچوی تک ہیں کہیں پر کہیں پر صرف آٹھوی تک ہیں تو بچیاں میرے پاس آتی ہیں جب میں جاتی ہوں تو کی سینئر تک تو ہمارا سکول ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ یہاں ٹیچرز نہیں ہیں اگر سکول ہے تو ویدیالے ہیں تو سکول ٹیچرز کی کمی ہیں اور چکتسا کو لے کے کئی ہسپیٹل ہیں تو کئی نہیں ہیں ہسپیٹل اور ہسپیٹل ہیں تو برابر چکتسک نہیں ہیں تیسری چوتھی پانچوی بات یہ ہے کہ سیوانہ ایک بڑا قصبہ ہے اور وہاں پر کوئی بس ٹینڈ نہیں ہے جو سیوانہ کی جنتہ یہی ڈیمانڈ کرتی کہ بس ٹینڈ اور سلپ سوچالے وغیرہ ان چیزوں کی جن سوویدہ ہوتی نا جن سوویدہ کی آبھاو ہے راجی سرکار تو کانگریس کی ہے راجی سرکار تو آپ لوگوں کی ہے پھر کیوں نہیں یہ سوویدہیں پہنچی ہیں راجی سرکار بلکل کانگریس کی ہے پچھلے پانچ سال کانگریس کی رہی ہے لیکن یہاں بیس سال سے کانگریس جیتی نہیں ہے اور دس سال سے تو آپ جان رہے ہیں انٹی انکمبسی ہے بکاوز دس سال سے جو جیتے ہمیر سنگھ جی انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا ہے تو اسی لیے لوگوں کو ناراضگی ہے کہ اگر آپ ایم ایلے بنتے ہو تو سوویدہ تو پروائیڈ کرنی پڑتی جو بڑی بڑی سوویدہ ہے وکاس کا کام ہے جو ایم ایلے کے انڈر آتا ہو تو ہونا ضروری ہے ایک اور جو بڑا مددہ جو راشتی پورے ہیڈ لائنز میں بھی بنا ناشنل ہیڈ لائنز یہ بنا کہ مہیلاؤں کے خلاف بڑھتے اپراد راجی میں اور ان سے جڑی سرکشہ کے مددے جس کو لے کر اشو گہلوت سے بھی جواب مانگے گئے تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک بڑا مددہ رہا ہے اس راجی کے لیے دیکھئے یہ مددہ سب طرف ہے صرف راجستان کا ہی نہیں ہے آپ دیکھئے بی جے پی شاشت راجیوں میں بھی یہ ہے یہ نہیں کہ اشو گہلوت جی کے راج میں ہے آپ مانیپور میں کیا ہوا اس کو دیکھئے کتنا بھائیانک وہ سین تھا تو آپ دیکھئے کہ یہ سرکشہ تو میں کہتی ہوں کہ پورے ہندوستان میں ہمیں چاہیے مہیلہ سرکشہ کا تو بہت بڑا مددہ ہے اور ہمیں یہ پروائیٹ کرنا چاہیے ہمیں سرکشہ کے لیے کام کرنا چاہیے مہیلہوں کے ایک آخری سوال یہ پریدھان یہ ترڈیشنل پریدھان یہ گھونگٹ کیا یہ ایک بیریئر نہیں ہوتا ہے آپ کے ووٹرز تک پہنچنے کے لیے بلکل نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہاں کی سنسکریتی ہے یہ اور یہ چلتا آیا ہے اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ میں گھونگٹ میں مجھے اچھی طرح سے اپناتے ہیں کیونکہ میں ان کے ٹرڈیشن کو فالو کر رہی ہوں تو کرنا بھی چاہیے اپنی سنسکریتی ہے سنسکریتی کو چھوڑنا نہیں چاہیے بہت چکریام سے بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے مانمیدر سنگھ کی پتنی چطرہ سنگھ سے جو لگاتار اپنے پتی کے لیے گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہی ہیں سیوانہ پچھلے تین بار سے بیجے پی کی سیٹ رہی ہے لیکن اس بار مقابلہ تین طرفہ لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے سیوانہ ویدانسابہ شیطر میں کانٹے کی ٹککر ہوگی چاہے وہ مانمیدر سنگھ کے لیے ہو موجودہ بیجے پی ویدھایک ہمیر سنگھ کے لیے ہو کیونکہ سارا ماملہ آ کر ٹک رہا ہے کانگریس کے ریبیل کانڈیڈیٹ سنیل پریہار پر مانا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ہی پارٹیوں کے ووٹ کاٹنے والے ہیں سیوانہ باد میر سے کامرمن اشوک مہالے کے ساتھ سکتہ دیو انڈی ٹی وی انڈیا تو یہ تھی ہماری سیوگی سکتہ کے ریپورٹ سیوانہ سے جہاں مقابلہ اس بار ٹرائنگل لگ رہا ہے اور جہاں سے کانگریس کے مانمیدر سنگھ تال ٹھوک رہے ہیں فیلال اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں انڈی ٹی وی راستان کے ساتھ نمسکر